آپ عزیزان امیر المومنین نےpoleفہ کے دور میں زیادہ زندگی امیر المومنین کی خلافہ کے دور میں گزری ہے پچیس سال گزرے ہیں تین خلیفہ کی حقومت mycket کیا امیر المومنین جنگ بھول گئے تھے کیا امیر المومنین کی ذلف قرق ہو گئی تھی کیا امیر المومنین سے خدا نخافتہ شجاعت ختم ہو گئی تھی کیا امیر المومنین جو بعد میں پہنتیس سال بعد جب جنگ لیڈی صفین میں جا کر تو لوگوں کو پھر ایک دفعہ خند کو اوہد و بدر کا میدان یاد آیا جب علی بھرپور جوانی میں تھے نوجوانی میں تھے اس طرح سے جنگ لڑی لیکن اس دوران جنگ سفین میں علی جنگ جو نظر آتے ہیں جنگ اوہد میں علی جنگ جو نظر آتے ہیں جنگ اوہد میں علی جنگ جو نظر آتے ہیں لیکن پچیس سال خلافہ کے دور میں ایسے لگتا ہے کہ اس حسنی کو جنگ آتی ہی نہیں ہے ایسے لگتا ہے کہ سیاست بھی نہیں آتی کیوں عزیزان یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی جنگ نہیں جانتے تھے یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی اپنا حق نہیں سمجھتے تھے علی اپنا حق بھی سمجھتے تھے علی جنگ بھی جانتے تھے لیکن علی کو معلوم تھا میری جنگ کا میدان یہ نہیں ہے میں نے اپنوں سے نہیں لڑنا میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں سے نہیں لڑنا ہے آپ نے کرپ لگایا لاہور کے ہمارے ایک عالم کا جو دیوبندی نظریات کو پھیرا رہے ہیں جس مکتب سے آئے تھے وہاں واپس چلے گئے ان کی باتیں تو انتہائی غیر منطقی ہیں ان میں اگر اخل و شعور نہیں ہے تو آپ تو اخل و شعور استعمال کریں وہ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا امیر المومنین نے پہلے تین خلفہ سے جنگ نہیں کی تو پھر ان کے بارے میں ڈسکشن نہیں کیا جا سکتا یعنی کچھ نہیں کہا جا سکتا تو پھر ان سے سوال کیا جائے کیا مولا امیر المومنین نے جناب آئیشہ سے اور معاویہ سے جنگ کی تھی اس کا مطلب ہے کہ ان کو کہا جا سکتا ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ علی جانتے تھے کہ اپنوں سے جنگ نہیں ہو سکتی تو پھر یہ دونوں اس کا مطلب اپنے نہیں تھے یعنی جو کچھ وہ ان کے لیے طلب کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ان کے لیے طلب نہیں کر رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولا امیر المومنین نے اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے جنگیں نہیں کی ان پہ جنگیں مسلط کی گئیں مولا امیر المومنین نے پہلے تین خلفہ کے دور میں بھی ان کو مشورے بھی دیئے دین کو بچانے کے لیے اور بعد والوں کے ساتھ بھی وہ یہی کرتے ان لوگوں نے جنگ کی جنگ حضرت عائشہ نے کی جنگ معاویہ نے کی جنگ خوارج نے کی اب یہ کہنا کہ وہ دکھی تھے تو انبیاء اور آئمہ کبھی بھی کسی انسان کے قتل پر خوش نہیں ہوئے ان کا کام ہدایت تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ تمام انسان ہدایت پائیں لہذا انبیاء جب عذاب نازل ہوتا تھا قوموں پر اس پر بھی خوش نہیں ہوتے تھے محضون ہوتے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ہدایت پا جائیں لہذا مولا امیر المومنین نے بھی ہمیشہ ہدایت کا کام کیا رہ گیا معاملہ یہ کہ جنگ کیوں نہیں کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گونہ حکم تھا اور اگر وہ جنگ کرتے تو ایک مثال آپ کے لیے کافی ہے کہ جناب عائشہ نے جنگ کی جو عالم اسلام کی پہلی جنگ تھی جس میں دس ہزار سے زیادہ دس ہزار سے لے کے چھتیس ہزار تک لوگ قتل ہوئے پھر معاویہ نے جنگ کی مولا امیر المومنین سے جس میں ستر ہزار سے لے کر ایک لاکھ دس ہزار تک کا فکر ہے لوگ قتل ہوئے جنگ ان لوگوں نے کی یہ لوگ باغی تھے یہ لوگ رافظی تھے لیکن ایک صدی کے قریب مولا امیر المومنین کو برا کہا گیا ان پر لانتیں بھیجی گئیں تصور کریں کہ اگر مولا امیر امیر المومنین ان سے خود جنگیں کرتے تو کیا ہوتا اور اگر پہلے والوں سے جنگیں کرتے تو کیا ہوتا آج وہ جو نظریات اور وہ جو اسلام کا دفاع مولا امیر المومنین نے فرمایا وہ جو صحیح توحید دی وہ سب کچھ ان دیگر مذاہب اسلامی میں نہ ہوتی آج مولا امیر المومنین کو آپ چوتھا خلیفہ بھی نہ مانتے آج ہمارے درمیان آپ کے درمیان یہ بحث ہوتی کہ وہ مسلمان تھے آپ کے درمیان ہیں